موسیقی اسلام علیکم ناظرین این ویلکم پیوتر شو ہے کوئی جواب میں ہوں آپ کے ساتھ نادیا مرزا ناظرین جب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ کیا آج کا میڈیا آزاد ہے تو شاید کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میڈیا آزاد ہے لیکن میں باوجود اس کے کہ میں خود میڈیا پہ ہوں میں یہ آج بھی کہہ سکتی ہوں بڑے وسوخ سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کم از کم کراچی کے حالات دیکھتے ہوئے کہہ سکتی ہوں کہ آج بھی میڈیا آزاد نہیں ہے ہم آپ چاہے وہ کراچی میں رہتے ہیں چاہے وہ کراچی میں نہیں رہتے ہیں کون نہیں جانتا کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے اور اگر ہم تھوڑی سی اور گراؤنڈ ریالیٹی پہ چلے جائیں تھوڑی سی اور پریکٹیکل ہونے کی کوشش کریں تو جتنا کراچی کے حالات پر میڈیا جانتا ہے اور میڈیا یعنی جو نیوز چینلز ہیں اور ان نیوز چینلز کو کہ جو سورس ہے کہ جو خبر پہنچانے والا جو ایک سورس ہے وہ جو بندہ ہے جس کو کرائم رپورٹر کے نام سے جانا جاتا ہے وہ اصل جتنے حقائق سے واقع ہوتا ہے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے کون کیا کر رہا ہے کس چیز کا جھگڑا ہے کس طرح سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے کس طرح سے بھتے وصول کیے جا رہے ہیں کس طرح سے لینڈ گرابنگ ہو رہی ہیں each and everything about the crimes of کراچی بہرحال اسی پر ہم نے آج بات کرنی ہے جب ہم بات کرتے ہیں کراچی کی تو یوزیلی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی گارمنٹ آفیشلز ہمارے پرگرام میں موجود ہوں گارمنٹ کا آفیشلز جو administrative version ہے وہ ہمیں مل جائے پھر ہماری کوشش ہوتی ہے sometimes کے political stakeholders ہیں political parties ان کے representative ہمیں پرگرام میں جوائن کر لیں وہاں سے ہمیں version مل جائے لیکن جب ہماری کسی بھی سیکٹر میں جا کے تسلیم نہیں ہوتی تو آج ہماری ٹیم نے یہ decide کیا کہ زیادہ یہ بہتر ہے کہ جو یہ خبر جو بندہ فیلڈ پر رہتا ہے جو یہ دن رات اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھتا ہے جس کی اپنے context ہوتے ہیں جو وہ اپنے news channels کو اس crime کے کوئی بھی واقعے سے آگاہ کرتا ہے اس کو آج پرگرام میں بلائے جائے ان کو اور ان سے پوچھا جائے یقیناً ان کا جو ان کی جو affiliation ہے وہ کسی ایک چینل سے نہیں ہے صرف cnvc پاکستان سے نہیں ہے میں اپنے مہمانوں کا یہاں پہ آپ سے تعرف کراؤں گی ہمیں جوائن کریں دنیا ٹیلیویشن کے crime reporter منور عالم تینکیو ویری مچ منور فور جوائننگ اس اے آر وائی کے ہیں کامل عارف جو ہمیں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بہت شکریہ کامل آپ کا بھی cnvc کے آف کورس خوشید عالم ہمیں جوائن کریں تینکیو ویری مچ خوشید عالم اور کچھ ہی دیر میں سما کے crime reporter احمد رحمان بھی ہمیں جوائن کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ہم political version نہیں لیں گے کیونکہ آج بھی کراچی کے اگر ہم بات کریں تو پچھلے کچھ دنوں میں آٹھ سے دس آٹھ سے دس کا ایک figure ہمارے سامنے آتا ہے کہ اتنے لوگ target killing کا نشانہ بن گئے لیکن اس کو آپ unfortunate کہیں کچھ بھی کہیں میڈیا اب شاید اس طریقے سے اس چیز کو highlight نہیں کر رہا ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ political جتنی بھی ہمارے ہاں اس وقت activities ہیں اس کا بازار زیادہ گرم ہے لیکن بہرحال ہماری کوشش ہے ہم بات کریں گے political version بھی لیں گے political party سے منور مجھے بتائیں کہ میڈیا آزاد ہے میڈیا آزاد نہیں ہے مطلب جو چیزیں آپ اس شہر میں رہتے ہوئے crime reporting کرتے ہوئے اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ کون کر رہا ہے کس طرح کر رہا ہے کس پہ کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے آپ نہیں بتا سکتے ہیں بتاتے ہو ہم اکثر کوشش کرتے ہیں کہ بتا دیں لیکن ہمیں ضرورت پڑتی ہے ذائر سے در reporter ہیں تو ہمیں نہ صرف sources کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں اس کو امبوز کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں مختلف تفتیش کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں کسی سے موز سے کیلوانا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کیونکہ اگر report ہم کر رہے ہیں اور spot پہ جو کچھ ہو رہا ہے scenario تو وہ تو ہم explain کر سکتے ہیں لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم دو گروپ کہہ رہے ہوتے ہیں یا دو کچھ سیاسی جماعت کہہ رہے ہوتے ہیں لفظم سے طرح کہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی official version ہمیں available نہیں ہوتا اکثر جب بھی کسی press conference میں ہمارا کوئی ایسا واسطہ پڑتا ہے تب بھی اگر ہم سوالات ایسا پھکتے ہیں through کرتے ہیں IG کی جانب یا official کسی official کی جانب تو وہاں سے بھی ہمیں لپٹا ہوا ہی جواب موصول ہوتا ہے تو ہم ایک حد تک میرا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسی حقائق ہوتے ہیں بہرحال ground reality ہے کہ بہت سارے حقائق ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک field reporter کو ایک crime reporter کو پتا ہوتے ہیں ہم program سے پہلے اکثر crime reporters کو phone کرتے ہیں ان سے interact کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں اور بعض چیزیں ہم بھی نہیں بتا سکتے تو یہ بھی تو ہوتا ہے کہ وہ حقائق جاننے کے باوجود آپ میڈیا پر نہیں بتا سکتے یا آپ کے channel آپ کو allow نہیں کرتا sometimes آپ کی policy آپ کو allow نہیں کرتا یا بلکل صحیح ہے صحیح کہتے ہیں آپ کے ہم ایک کچھ بانڈریز ہم نے خود تیک کی ہوئی ہیں مطلب اس کو آپ fear کہلیں اس کو آپ threat کہلیں یا آپ مجبوری کہلیں اس کو آپ مجبوری کہلیں مجبوری کہلیں مطلب مجبوری بھی کہہ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے کامل عارف آپ مجھے یہ بتائے گا کہ کراچی میں آئے دن ہم یہ واقعات دیکھ رہے ہیں کہ اب تو شاید میڈیا بھی اتنا highlight نہیں ہوتا جتنا پہلے ہوتا تھا target killing ہم بڑے بہا جا جا کے پروگرامز کرتے تھے اب کیا وجہ ہے میں یہ پوچھوں کہ ایوریچ کیا ہے پچھلے ایک ہفتے کی پچھلے دس دن کی پچھلے پندرہ دن کی کیا کہیں گے آپ اچھا دیکھیں نادیہ آپ کے پروگرام کے سٹارٹ میں ہی دو چیزیں ہیں ایک تو target killing شہر کے حالات جرم اور میڈیا کی ازادی پہلی چیز یہ کہ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ بلکل میڈیا ازاد نہیں ہے اس پہ ہم نہیں کہہ سکتے تھوڑا سا ازادی ہم اس وقت سے بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگوں کو آگاہی تو دے رہے اگر ہم political party کا نام نہیں لے رہے ہیں ہم یہ تو کہہ رہے ہیں سیاسی party کیا ہوا نہیں نہیں بالکل آپ صحیح بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میرا مقصد یہی ہے کہ being a crime reporter میں of course law and order کی situation پہی آج میں بات کر رہی ہوں تو بہت سارے ایسے حقائق ہیں جس میں ہو سکتا ہے کوئی political affiliation بھی ہوتی ہو کسی بڑے گروپ کا بھی اس میں ہاتھ ہوتا ہو چاہے وہ criminal element بھی ہوتے ہو تو جان کا خطرہ ہے اس طرح سے صاحب سیدھی جان کا خطرہ تو ہر وقت ہے ٹھیک ہے لیکن دوسری بات ہے کہ کچھ ذمہ داری ہمیں بھی نبھانی ہوتی آپ بھی نبھانی ہیں کہ ہم لوگ حالات خراب نہ ہو ہم اپنی ذمہ داری کو بھی اون کرتے ہیں ہمیں اس ذمہ داری کو اون کرتے ہوئے حالات کو بتانا ہے اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ حالات سے اگائق دیں لیکن جہاں بات ہے ٹارگٹ کلنگ کی وہ بالکل ہے شہر میں حالات خراب ہیں بھتہ یہاں پر ہے لینڈ گریبنگ یہاں پر ہے عام شہری سڑکوں پر نکلتے ہوئے اب سوچتا ہے کہ مجھے سڑکوں پر نکلنا ہے نہیں نکلنا اس بے دردی کے ساتھ قتل ہوتا ہے کہ راہ چلتے ہوئے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ دوسرے منٹ میں وہ گھر پہنچے گا نہیں پہنچے گا کبھی یہاں پہ ایتھنک کلنگ ہو رہی ہوتی ہے کبھی یہاں سیکٹیرین کلنگ ہو رہی ہوتی ہے آج کل تو دونوں ہو رہی ہیں یعنی کہ ایک اینگل میں دو دو کلنگز ہو رہی ہوتی ہیں کامل لیکن کرنے والے بھی یہی ہیں اور مرنے والے بھی یہی ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا فیلیا ہے لائن آرڈر کا کیوں ہے پھر یہاں پر دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ سے چیز سامنے آتی ہے کہ پولیس پہ پولٹیکل دباؤ اور پولیس میں سیاسی بھرتیاں پولیس میں پیسے لے کے پوسٹنگز اور جب یہ سارا سنیریو پولیس کے اوپر ہو جائے گا تو یقینی طور کے اوپر آپ ایک بڑی مثال لیاری کی ہے آپ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ کراچی کے اندر جو ہے وہ امن و امان کی صورتیال کئی نہ کئی خراب ہے مختلف ڈینڈز ہیں مختلف گروہ کام کر رہے ہیں لیکن ایک گروپ کی آپ کو ایڈنٹیفیکیشن ہو گئی ہیڈ منی والا ملزم آپ نے وہاں سے پولیس کی نفری ویڈراؤ کر لی اور آپ نے پہلے کہا کہ ہماری پولیس قابل نہیں پھر وفاقی وزر داخلہ خود اسی پولیس کی تعریف کرتے ہیں پھر بعد میں کہہ دیتے ہیں آپریشن نہیں ہوگا یہ آپریشن نہیں تھا آٹھ روز بعد اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل دباؤ خود سامنے ہے نا ٹھیک ہے پولیٹیکل دباؤ کی آپ نے بات کی خوشی دالا مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا یہ جو الائنز ہے اور جو ایک الائنز ہے ایک اتحادی حکومت ہے پیپلز پارٹی ہے ایمکی ام اے اور این پی ہے تو پھر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب اتنے حالات خراب ہیں تو پھر آپ لوگوں کے اتحاد کیا معنی رکھتا ہے تو ہمیں آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ جی ہم نے ملک کے بلکہ کراچی کے وسیطر مفاد میں یہ اتحاد کیا ہے ہم نہیں چاہتے کہ کراچی کے حالات خراب ہو تو مطلب یہ کیا ہو رہا ہے مطلب یہ کوئی بٹوارہ ہے کراچی کیا کوئی ایک پیس آف کیک ہے کہ مطلب اگر ہم الگ الگ ہوں گے تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے چلی جی آپ ساتھ رہے حالات صحیح رہے تو کیا ساتھ رہے کے حالات صحیح ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ مفاہمت کے جس چادر کو اتحادی جماعتوں نے اڑھا ہوا ہے اس میں تو پہلے سال میں ہی وہ پھڑ چکی تھی اس میں رفو کر کر کام چلایا جا رہا ہے گدشتہ چار برسوں کا اگر ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں تو ہمیں پیپلز پارٹی کی حکومت اپنے طور پر بطور ایک حکومت کے کہ اس کا اسٹیک زیادہ ہے اور ریاست کے کہ وہ ناکام ہوئی ہے ان چار برسوں میں لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے میں اور لوگوں کو اگر یہ احساس نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد اگر قاتل نہ پکڑا جائے گا تو اس سے بڑھ کر میرے اہل خانہ کے لیے انسیکیورٹی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہم نے دیکھا کہ لوگ مارے جا رہے ہیں دن دہارے قتل ہو رہے ہیں دھماکے ہو رہے ہیں اسٹریٹ کرائمز ہمیں جو یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ جی اگر ہمیں اتحاد نہیں رہا تو کراچی مزید جلے گا کیا یہ صحیح ہے یہ تاثر کسی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن مجموعی طور پر یہ درست نہیں ہے کیونکہ جو حکومت میں جو لوگ جس حد تک جتنے ذمہ دار ہیں وہ اس بات کے جواب دے بھی ہیں کہ انہوں نے اپنا کون سا رول پلے کیا ہے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ایک چیز دوسری بات یہ کہ ایک تاثر یہ بن چکا ہے کہ شاید کراچی کا ایک یا دو مخصوص علاقے ایسے ہیں جو جرائم کی آماجگاہ ہیں یا پناہگاہ ایسے نہیں ہیں کراچی کا ہر علاقہ پولٹیکل شیلٹر ہے ان پر ان پر بالکل ہے یا پھر وہ جو کرمنلز ہوتے ہیں ان شیلٹرز کو یوز کرتے ہیں یا ان کے لاروں کو یوز کرتے ہیں مناوہ جب یہ پولٹیکل ہم شیلٹرز کے امبریلاز کی بات کرتے ہیں تو آپ اسے اگری کرتے ہیں کہ کوئی کرمنل ایلیمنٹ without the umbrella of any political party ہمارے کم از کم کراچی میں اس کا survival بہت مشکل ہے پولٹیشن سے پوچھیں مفائمت ہے کیا ہم سے ہم تو جواب دیئی دیتے ہیں لیکن جب ہم کسی سپورٹ پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم فلونٹلی جواب دی رہے ہیں میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جب ہم کرمنل ایلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کیا کوئی کرمنل ایلیمنٹ کا survival ممکن ہے کراچی شہر میں unless and until اس پہ کوئی political party کا shelter نہ ہو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ مفائمت کیا ہے مفائمت کس چیز پر ہے مفائمت ہے کس چیز پر مفائمت کس چیز پر ہے جب کہیں پہ کوئی چیز launch ہونے جا رہی ہوتی ہے تو کس قسم کے resistance سامنے آتی ہے traditionally کس کس دور میں کیا کیا ہونے والا ہے سب کو پتا ہوتا ہے بخریت سے پہلے کیا ہوگا رمضان سے پہلے کیا ہوگا بجٹ سے پہلے مئی میں آپ سات سال کا چار سال کی بات کر رہے ہیں سات سال کا ڈیٹا اٹھائیے مئی خاص طور پر جون سے پہلے یعنی بجٹ سے پہلے مئی رمضان سے پہلے جو بھی مہینہ اور بخریت سے پہلے جو بھی مہینہ سب کو پتا ہے کہ کس وجہ سے ہوتی ہے پھر وہی مفائمت کے چادر اب ساری ذمہ داری ہیں ہم اپنی جہاں تک پوری کر سکتے ہیں پوری کرتے ہیں جو آپ پیچھلے ہوم منسٹرز کو دیکھ لیے اس ہوم منسٹر کو دیکھ لیجئے جس وقت وہ الگ ہو رہے تھے اس کے بعد انہوں نے بہت ساری چیزیں لہرائیں بہت سارے انہوں نے دعوی کیے آپ کون سے والے ہوم منسٹر کی بات کر رہے ہیں منظور بستان صاحب منظور بستان صاحب کیا لہرائیں گے ان سے پہلے ایک مئی صاحب نے بہت سارے ثبوت لہرائے بہت ساری باتیں انہوں نے تھرو کی اور اس کے بعد مفائمت کے چادر روڑ کی سبوت تو وہ لہرانے کے علاوہ تو یہ کہہ کے بھی چلے گئے کہ ہم نے تین لاکھ لائسنس اسلح کے جاری کیا تو ایسی تو نہیں گئے مفائم نے جتنا ٹائم ہوم منسٹر رہے انہوں نے آج تک کسی کے اوپر ایکشن نہیں لیا جب تک وہ ہوم منسٹر تھے کراچی کا امن اوان بھی ٹھیک تھا ان کے دعوے بھی ٹھیک تھے ایک دم جب وہ سامنے جب ہٹیں ہوم منسٹری سے چھوڑیں تو ایک دم ان کو کراچی کے حالات خراب لگنے لگے کراچی کی ہر چیز تو بھائی اب جب آپ ہوم منسٹر تھے جب آپ نے کیوں نہیں کیا جب آپ کے باب پاورتی اور جب آپ کو پتا تھا کہ کون کون سی پارٹیز ہیں جب آپ کھلن کھلن باو سی پولٹیکل پارٹیز کا پاورتی نا آپ اس کو use کرتے اور اس لب تو آپ کے پاس کوئی وزیر داخلہ ہے ہی نہیں سرس ہے exactly this is the main point ناظرین میں اس پہ ضرور بات کروں گی لیکن جو ہمارے پاس کچھ فگر ہے وہ میں آر کروں گی جو statistics ہیں وہ share کروں گی کہ پیپلز پارٹی کی ہے جو دور حکومت جو بڑی شان سے کہا جاتا ہے کہ جی جمہوری دور ہے جمہوری دور کو تھوڑا سا time لگتا ہے ہم time نہیں دیتے ڈکٹیٹرس کو بڑا time لگ جاتا ہے اس جمہوری دور کے ہمیں توفے ہماری عوام کو کیا ملے ہیں پیپلز پارٹی کے سوا چار سالہ دور حکومت میں کراچی کے حالات میں ایک نظر ڈالتے ہیں target killing کی اگر ہم بات کریں تو 36006 افراد اب تک target killing کا نشانہ بن چکے ہیں جس میں سے جو police officers کی اگر ہم بات کریں جو 253 کا فگر ہمارے سامنے آتا ہے ناظرین یہ cp lc کا ایک ڈیٹا ہے جو ہم تک پہنچا ہے بترین سال جو کہا جا رہا ہے وہ 2011 تھا جس میں 1724 یعنی 1724 افراد target killing کا نشانہ بنے رہما سال کے ابتدائی تین ماہ میں 369 افراد قتل ہوئے اب ہم اس کو مزید بیفرکیٹ کریں گے اور ہم جو مذہبی جو جماعتیں ہیں even جو political parties ہیں ان کو بھی ہم بتاتے چلیں آپ کو کیونکہ ہر جماعت یہ دعویٰ بھی کر رہی ہوتی ہے کہ جی ہمیں اس نے مار دیا ہم نے جواب نہیں دیا اگر ہم جواب دیں تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے لیکن دیکھیں کہ یہاں پر یہ party position کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں متحدہ قومی مومنٹ مکم جو کہ کراچی کی ایک بڑی stakeholder جماعت جس کو کہا جاتا ہے اس کے 302 کارکن اب تک ہلاک ہوئے ہیں اے این پی کے 154 کارکن ہلاک ہوئے ہیں پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کی میں بات کر رہی ہوں جس کی اپنی حکومت ہے یہ تو چلے این پی اور ایم کیم تو اس کے اتحادی ہیں ان کے اپنے 127 کارکن ہیں جو اس میں target killing کا نشانہ بنے ہیں مذہبی جماعتوں کی بات کروں تو سپہ صحابہ کے 172 اور اسی طرح جو اہل تشیق کے لیے ہم کرتے ہیں مختلف political party سے ان کی affiliation میں بھی ہو بھی سکتی ہے تو 52 افراد ہیں جو کہ target killing کا نشانہ بنے ہیں یہ تو وہ تھا جو ہم پچھلے چار سال یہ سبا چار سال کی ہم بات کر رہے ہیں اگر میں صرف سال 2012 کی بات کروں اس کو بھی میں آپ کو بتاؤں کہ صرف سال 2012 سے یعنی جنوری فیبرری مارچ اپریل اور می می کی 14 می تک کا data جو ہمیں موصول ہوا ہے اس کے مطابق مکم کے یعنی متحدہ قومی مومنٹ کے 33 ای 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 پی کے 21 پاکستان پیپلز پارٹی کے 17 مہاجر قومی مومنٹ کے 3 اور اہل تشریع اب اس میں ہم اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کیونکہ پچھلے دور ہم نے سیکٹریرین کے لنکز بہت زیادہ دیکھی ہیں ان کی تعداد سترہ ہے یہ ہے ہمارے پاس وہ data یہ ہے کراچی کی صورتحال یہ ہے کراچی وہ hub business hub financial hub جو پورے ملک کو چلا رہا ہے کراچی کے موسیقی جی ریزی welcome back to the show ہے کوئی جواب اور ہم بات کر رہے ہیں جو بریک بھی جانے سے قبل ہم نے data upstart کے ساتھ شیئر کیا کہ کراچی کی حالات کیا ہیں کراچی میں اب تک کس طرح اور کتنی target killing کا لوگ نشانہ بن چکے ہیں political version بھی ہم اپنے program میں لیں گے یہ ہم نے program کے شروع اس سے میں بھی کہا تھا اس کے بعد جو ہمارے پر reporters ہیں جو کہ crime reporters ہیں اپنی اپنی field میں of course وہ expert ہیں مختلف چینل سے ان کا تعلق ہے introduction میں کراچی کی تھی احمد ریمان جو کہ سما نیوز سے سما ٹی وی کے crime reporter ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا thank you very much احمد ہمیں جوائن کرنے کا میں آپ سے بھی مزید بات کروں گی لیکن people's party کے former information minister شرجیل بیمن صاحب ہم آسے ٹیلفون لائن پر ہے اسلام علیکم شرجیل بیمن صاحب شرجیل بیمن صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو جی بالکل کلیر آ رہی ہے شرجیل بیمن صاحب مجھے یہ بتائیں بہت مختصر دو لائن میں میں آپ سے یہ جانا چاہوں کہ کراچی کی حالات خراب کیوں ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے کیا بولیں گے آپ جگہ جی کراچی کی حالات آج سے خراب نہیں ہیں یہ جنرل زیاؤلہ کس کا ذمہ دار میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ جس طرح اس نے یہاں پہ اسلاح دیا پاکستان کو اس نے اس تعداد میں دے دیا اس نے ایسے ایسے مثالیں قائم کر دی کیونکہ پہلے یہاں پر ٹرینڈ اور ٹریڈیشن نہیں تھے اس کا گند ہر حکومت اپنے وقت پر صاف کرتی ہے یہ حکومت اس گند کو صاف کر رہی ہے اگر میں آپ کی اس بات کو سچ مان لوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بلکل بجا فرما رہے ہیں ایک سکنے سنیں ایک سکنے ایک سکنے دو سے دو ہزار ساتھ تک تو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ نام کی کوئی شہی ہی نہیں ہوتی تھی وہ جھوٹ بولتے ہیں لیکن میں کوئی کسی ان کی اپنی راہ ہے اس تب آپ بتائیں نا دو ہزار دو سے دو ہزار ساتھ تک کراچی کے لئے ٹھیک تھے یا ٹھیک نہیں تھے ٹارگٹ کلنگ ہر دور میں ہوئی ہے دو ہزار دو سے دو ہزار ساتھ میں بھی ہوئی ہے میں بول رہا ہوں کہ ہر دور میں ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے یہ ایسا کوئی دور نہیں ہے جس میں ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی تھی یاولک صاحب کی مہربانی اس کے بعد ہر دور میں ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے مطلب ایم کیم کا یہ دعویٰ سریحاً غلط ہے کہ دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار ساتھ تک ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی تھی میں ان کے دعویٰ کو کچھ نہیں کہہ سکتا وہ ان کے اپنی مرضی ہے ان کے اپنی رائے ان کے الگ پارٹی ہے میں یہ نہیں بولا کہ وہ چھوٹ بول رہے ہیں اخلط بول رہے ہیں لیکن جانتا کہ میری ناللیج ہے کہ ہر دور میں ہوتی رہے گی کوئی والی وارس نہیں ہے بس شہر کا نہیں یہ نہیں ہے ہوتی رہے گی یہ نہیں ہونی چاہیے اور گورنمنٹ اور تمام پولٹیکل پارٹیز مل بیٹھ کر ٹارگٹ کلنگ کو ختم کرے ہیں دیکھیں شہر جیل میمن صاحب نہیں ہونی چاہیے تو مجھ سے لوگ کہنا آپ حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہونی چاہیے نادیا صاحبہ حکومت کر رہی ہے حکومت تارگیرز کو گرفتار بھی کر رہی ہے اس سے پہلے تارگیرز گرفتار نہیں ہوا اوکے فائن اوکے فائن اچھا ٹھیک ہے شہر جیل میمن صاحب رہی ہے کہ میرے ساتھ ٹارگٹ کلنگ کے جو مجرمان جن کو گرفتار کیا ہمارے ساتھ در کچھ فیل ریپورٹرز کرائم ریپورٹرز شہر جیل میمن بیٹھے ہیں یقینا آپ سے انٹریکچن ہوگا کامل آرہے جو کہ ایر وائی کیا آپ کو سوال کرنا چاہیں گے ان سے اچھا تیکھیں پہلی چیز تو یہ ہمیشہ حیران کن رہ جاتی ہے کہ جی تارگیٹ کلنگ اس دور سے ہو رہی ہے ہمارے دور میں بھی ہو رہی ہے ارے بھائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹارگیٹ کلرز پکڑے گئے اب ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ ٹارگیٹ کلر پکڑا گیا تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گوا بن جائے کوئی پولیس کا ساتھ دے دے کوئی کوٹ تک چلا جائے کوئی کسی کے پیچھے لڑے تو صحیح کی یار یہ سوال کرنگ میں تھا عدالت نے کیسے چھوڑ دیا ہم اس کے پیچھے جائیں ہم اس کے لئے لڑے یہ کہتے ہیں ہم نے پکڑا زمانت پہ آگیا اب وہ دوبارہ بندوں کو مارتا رہے دوسرے لوگ آئے مارتے رہے ہم تو یہ کہہ دیں کہ ہمارا ترنوور تا پانچ سال پورے ہوئے ہم نے تو کوشش کی شر جنرمند آواز آرہی ہے آپ کو مجھے جی بکڑا آواز آرہی ہے اس کا کوئی جواب ہے دیکھے جی میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اب حکومت نے کریفتار کی ہے اب کوٹس ان کو چھوڑ دیئے یہ بڑا عجیب سا کچھ میٹر ہے منور اگر اس میں آپ کچھ ایٹ کریں کہ کوٹ چھوڑ دیتی ہے کیوں ایسا کرتے ہیں ہماری کوٹس مطلب اتنی میند کرتے ہیں ہمارے سندھ پولیس لوگ اور یہ حکومتی لوگ کوٹس چھوڑ دیتے ہیں پروسیکیوٹر بھی تو کہاں سے بڑھتی ہوتے ہیں پروسیکیوٹر کا جو پروسیس ہے جو پروسیکیوٹر بڑھتی ہو رہے ہیں اس پر بھی تو ہونی چاہیے بات چیت اور میں تو یہ کہوں گا کہ جو پھر وہیں پہ آئیں گے ہم کہ جو آپ کا ہوم مینسٹر ہے آپ کے ہوم مینسٹر نے تمام لسٹیں اویلیبل تھیں آتی تھے بڑے قریب رہے نہیں وہ ساتھی تو تھے لیکن وہ ہمارے ساتھی نہیں ہیں بڑے قریب رہے ان سے ہی ثبوت لے کے وہ آگے کی طرف بڑھ جاتے کچھ لوگ ٹھیک ہے احمد رحمان آپ ذرے اس میں ہمیں اپنا انپوٹ دیجئے کہ کراچی کے علاہت اگر یہی سوال میں آپ سے کر لوں تو آپ کیا صرف سے ذمہ دار یہ تمام پولٹیکل پارٹیز کو کراچی کے سمجھتے ہیں اچھا ایک بڑی وجہ جیسے کہ آپ نے ابھی منور سے پوچھا کہ ٹارگٹ کلرز چھوٹ کیسے جاتے ہیں آرام سے تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے بڑی پریس کانفرنس کرتی ہے اور ظاہر کرتی ہے کہ ٹارگٹ کلر پکڑا گیا ہے لیکن جب ان کے چالان پیش کیا جاتے ہیں انصطاد دہشتگردی ایک کے تحت مقدمہ درج کیا جائے اس پہ یہ الزامات جو کہ پریس کانفرنس میں ظاہر کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت بھی جو ہے وہ چالان میں بھی ظاہر کیے جائیں وہ ہی دفعات لگائی جائیں کہ اس نے یہ یہ چیزیں کی ہیں لیکن صرف تیرہ ڈی کا مقدمہ اس کے خلاف درج کیا جاتا ہے وہ آرام سے بڑی ہوتا ہے اس کے علاوہ جو شہر میں آپ نے جیسے شرجیل میمن صاحب سے گفتگو کر رہی تھی آپ کے کیوں جو ہے ٹاریٹ کلنگ کی ورداتیں رک نہیں پا رہی ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ جو خود قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ہمارے سامنے ان اوفیشلی بول رہے ہوتے ہیں وہ یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ جی زیادہ تر سیکیورٹی کے اہلکار یعنی کہ پولیس اہلکار وہ تو وی وی آئی پیز ڈیوٹیز پہ لگے ہوئے ہیں ایون یہ کہ پولیس نے ایک محکمہ قائم کیا ایس ایس یو وہ وی وی آئی پیز ڈیوٹیز کے لیے پورا ایک سکوڈ بنایا گیا لیکن ایسا سکوڈ عوام کے لیے کیوں کوئی نہیں بنایا جا رہا عوام کے لیے عوام کی حفاظت کے لیے محافظ فورز بنائی گئی دیگر فورز بنائی گئی ریپیڈ ریسپونس فورز بنائی گئی وہ شہر کی سڑکوں سے غائب ہے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تھانہ پولیسی وہاں پر پہنچ رہی ہے لیکن اس کے علاوہ تو کوئی نہیں پہنچ رہا اچھا مجھے یہ بتائیں خوشی دعلم آپ کیونکہ آپ کافی سینئر ہیں اس فیلڈ میں جتنے ٹارگٹ کلرز کو گرفتار کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے اپنے تجربے میں آپ کے مشاہدے میں بات آئی ہے کہ ان کو واقعی قرار واقعی سزا بھی ملی ہو آج تک ہم نے ایسا تو کوئی کیس نہیں دیکھا بعض کی جی آئی ٹی رپورٹس موجود ہیں میڈیا میں چھپ چکی ہیں لوگوں نے ان سے باچیت بھی کی ہے اس پر کافی کام بھی ہوا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر جیسے کہ ابھی احمر نے کہا اور منور کہہ رہے تھے کہ وہ چھوٹا اس لیے ہے کہ پولیس اس طرح سا کمزور رکھتی ہے میں عام آدمی کی آسانی کے لیے بتا دوں کیس کمزور ہوتا ہے وہاں اس کے خلاف کوئی گواہی دینے نہیں آتا اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے معاشرے میں گواہ کے تحفظ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا میں اگر چار آدمی کو قتل ہوتا ہے دیکھ لوں کہ فلاں آدمی مار رہا ہے تو میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں گواہی دینے جاؤں گا میں خود مار دے جاؤں گا گواہی دینے کے پہلے تو جب تک آپ پر پورا سیٹ اپ نہیں ٹھیک کرتے پولیس کا نظام کو آپ ٹھیک نہیں کرتے پولیس میں بھرتی کا جو معاملہ ہے پولیٹیکل ایفیلیشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اب تو مختلف وزراء کے ساتھ جو پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کون کس اہلکار کو اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتا ہے تھانوں کی سطح پر بھی یہی معاملات ہیں اور سب سے اہم بات ہے کہ عام آدمی کا معاملہ تھانے سے ہوتا ہے تھانے بڑھا دینے سے معاملہ جرائم ختم نہیں ہوں گے اگر ایسا ہوتا تو آج کراچی میں سو سزادہ تھانوں کی تعداد ہو چیئے ہیں اس میں ایک چیز کا میں اور اضافہ کرتا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اگر میں سوری آپ کو انٹروین کر رہی ہوں ایکٹریلی شاہی صحیح صاحب لائن پر ان سے بھی ذرا میں بات کر لوں کیونکہ کراچی کی جو مین اولڈرز ہیں بہتر ہے کہ ان سے بات کیجئے اسلام علیکم شاہی صحیح صاحب وعلیکم السلام شاہی صحیح صاحب مجھے میں صرف دو لائنوں کا ایک لائن کا میں سوال کر رہی ہوں دو لائنوں کا مجھے جواب چاہیے کہ کراچی کے حالات کیوں خراب ہیں اور اس کا ذمہ دار کون ہے کراچی کے حالات ذموار جو ہے وہ تو حکومت کے وقت ہوتا ہے مشرف صاحب تھا تو مشرف تھا اور آج موجودہ حکومت جس کام بھی اتحادی ہے وہ اس کے رسپونس سبھتے اور آپ کیوں خراب ہیں یہ مسئلہ ہاتھیں ہو رہی ہیں یہ مسئلہ ہاتھوں نے تباہی مچائی ہے انسانوں کی جانے جا رہی ہیں اور یہ مسئلہ ہاتھیں تباہی ہیں ایک سیکنڈ شاہی صاحب کیونکہ ابھی جب میری بات ہو رہی تھی شرجیل میمن سے انہوں نے کہا کہ زیولک ذمہ دار ہے زیولک کے دور سے آپ نے کہا مشرف ذمہ دار ہے مشرف کے دور سے اور حکومت ہے وقت اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بات کہتی کہ آپ بھی تو حکومت کے اتحادی ہیں آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ بھی حکومت کے اتحادی ہیں تو جب حکومت ٹارگٹ کلنگ کی اور بدامنی کی ذمہ دار ہے تو پھر آپ اتحادی کیوں ہیں یہ سوال تو خیر بڑا آسان ہے کرنا لیکن جواب اس کا بہت مشکل ہے دے دیجئے نا پیس میں ضرور یہ پرائنٹ آؤٹ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ وزارت یا وہ اختیارات نہیں ہیں یہ آپ ایم کیوں والی بات کر رہے ہیں پھر ایم کیوں ہم کہتی ہے جی ہمارا ہم منسٹر نہیں ہے اس لیے ہم کراجی کے حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتے صحیح وہ بھی کہتا ہے صحیح ہم بھی کہتے ہیں جب ہم نے اداروں کو لکھ کے دیا کہ اکراجی بورٹ آپریشن کرے تو کیوں نہیں کر رہے ہم تو لکھ کے دے چکے ہم ذات احلاق بنا چکے ہم اپنے جنڈے اتار چکے ہیں ہم نے اپنے جلسے جلوس کینسل کر دیئے ہم نے ارکتالوں کو سیمینار پر چینج کر دیا اس شہر کے امن کے لئے ہم نے کوئی بارہ بارے پر کوئی بارہ زیادہ نہیں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا شایس ہے سب آپ نے کہا کہ حکومت وقت ذمہ دار ہے تو کیا حکومت وقت سے میں یہ سمجھوں کہ پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے ہنڈر پرسنٹ پیپلز پارٹی ہنڈر پرسنٹ کراچی کے حالات خراب کرنے کی ذمہ دار ہے ٹارگٹ کلنگ وہی کر رہے ہیں نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کر رہا ہے وہ مسئلہ ہاتھ کر رہا ہے اس کی پچیس سیٹے مجبوری ہے پچیس سیٹے کس کی کس کی پچیس سیٹے کس کی پچیس سیٹے وہ آپ کی بھی ہو سکتی میری بھی ہو سکتی میری پچیس سیٹے ہو سکتی ہے ایم کی ہی پچیس سیٹے آپ تو کم از کب کھل کر بولے نا پر میں تو ہمیشہ سچ بولتا ہوں آپ لوگ سنتے کہوں ہوں اس لئے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کالات اس لئے غراب ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ایم کی ہی م scri command کے پچیس سیٹوں کی ضرورت ہے اس لئے پیپلز پارٹی مسالح سے کام لے رہی ہے وہ کراچی کالات صحیح نہیں کر رہی ہے میں نے ان کا نام نہیں لیا میں نے یہ ضرور کا کہ پاکستان پیپل پارٹی کی جو سکر ہے وہ پورا نہیں ہے ان کو سیٹوں کی ضرورت ہے وہ بلیک میل ہو رہا ہے میرے سے بلیک میل ہو رہا ہے 25 سیٹوں والے سے بلیک میل ہو رہا ہے نا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہی سید صاحب اچھا دیکھیں انہوں نے کہہ دیا جی مجھ سے بھی بلیک میل ہو رہے ہیں تو بھئی سب سے پہلے آپ چھوڑ دیں نہیں 25 سیٹوں چلیں ہم 25 سیٹیں چھوڑ دیں ہم ان کی بات کرتے ہیں نا جی چلیں کراچی کی امن کے لیے اگر یہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے خود حکومت سے الگ ہو جائے بولیں جی حالات خراب ہے نہیں وہ تو کہتے ہیں یہ آپ نے بہت مشکل سوال کر دیا اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے اس کا جواب میں بتا دیتا ہوں پاکستانی جھنڈے والی گاڑی اور پیچھے چلنے والا سکارٹ یہ ہے ان سب کی مجبوری اس کے بعد حکومت چھوڑنے کے بعد یہ نہیں ملے گا وہ پروٹوکول نہیں ملے گا اور یہ پروٹوکول ان کا جو ہے ہر بندے کا یہ دیمانڈ ہے کہ پروٹوکول اور آپ تو الیکشن بھی قریب ہیں آئندہ جو بھی گورمنٹ بنے گی اس میں بھی ملک اور قوم کے وسط اور مفاد کے نام پر کوشش ہی ہی کی جائے گی اور جو مرنے والا ایک عام شہری ہے اس کو نہ کوئی اس کی پولٹیکل ایفیلیشن ہے اگر ہے بھی تو اس کے ماں باپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کسی کے بھی بندے کو کہ وہ کسی پولٹیکل پارٹی کا کارکن تھا میں ہزار دفعہ یہ بات کہتی ہوں کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جی وہ مکم یہ دعویٰ کر دے جس کا وہ شہر جس کے وہ بھائی تھا جو بھی اس سے رشتہ تھا اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کی پولٹیکل ایفیلیشن کیا تھی اس کو یہ غرض ہے کہ اس گھر سے اس کے بیٹے اس کے بھائی اس کے شوہر اس کے باپ کا جنازہ اٹھا یہ جو ابھی میں بات کر رہی ہوں جو پولٹیکل پارٹیز کے لوگوں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ راجی کے حالات کبھی صحیح بھی ہو سکیں گے ہم یہ امید کریں کہ ہمیں کوئی تحفظ دے گا سنسیریٹی کی ضرورت ہے جس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں پولیٹیکل انٹرسٹ ہے نا میں نے شروع میں بھی یہی ارز کی کہ آپ ایک ٹرینڈ دیکھئے اس ٹرینڈ کے تھرو آپ کو ایڈنٹیفیکیشن ہو جائے گی ٹرینڈ کیا ہے کس کس طریقے سے ڈیمانڈز کو فلفل کرانے کیلئے پریشرائز کیا جاتا ہے بجٹ سے پہلے اگر کلنگ میسیب ہو رہی ہے لائن آرڈر خراب ہو رہا ہے جو ڈیمانڈز پٹ کی جاتی ہیں کراچی کی پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے یا کسی کی جانب سے اور کس طریقے سے اس کا اپروول آتا ہے چار سال کے دوران چلیں چار سے ہم پیچھے نہیں جاتے چار سال کے دوران حکومت بھی رہی ہے مفاہمت بھی رہی ہے لوگ باہر گئے ہیں اندر آئے ہیں پھر باہر گئے ہیں یہ سلسلے بھی جاری ہیں منور کیا میں آپ کی باتوں سے یہ آخذ کر لوں کہ تمام تر جو ذمہ دار ہیں وہ پاکستان کی کراچی کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں دیفنیٹلی پولیٹیکل پارٹیز ہی تو ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج یہ سنجیدہ ہو جائیں چاہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہی اور کسی ایک پہ بات نہیں کر رہی اگر آج یہ سنجیدہ ہو جائیں تو کراچی ٹھیک ہو جائیں بلکل اگر یہ سنجیدہ ہو جائیں اور جس طریقے سے جب بھی بات ہوتی ہے میں نام نہیں لے رہا فرانگا میں فلانگا نام نہیں لے رہا ہوں میں ان کو نہیں کہہ رہا ان کی رائے اس طرح کی دیکھیں اسٹیٹمنٹ جو بیانات ہیں پولیٹیکل لیکن جس گھر سے جا رہا ہے آپ کی بات بلکل صحیح ہے جس گھر سے جا رہا ہے صرف اس کو پتا ہے کہ کیا گزری ہے اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہم جب جاتے ہیں اسپورٹ پر ایک ایک وقت میں ہم نے جس وقت ایک فیز آتا ہے اور اسپیل آتا ہے تو تیس تیس پیتیس پیتیس ہم نے مورچریز میں دیکھی ہیں جس طرح سے لوگ جس بے یاروں مددگار جس سیچویشن میں وہ لوگ ہوتے ہیں ہم اسے فائل کر کے ٹھیک ہے مناور ایک مختصصہ ہم جب ریک لینے دیجئے ناظرین مختصصہ ہم ریک لیں گے اور جب ریک سے واپس آئیں گے تو مزید ہم اس پر بات کریں گے اور جو مجھے جو رپورٹر سے جو کے فیل میں ہوتے ہیں رپورٹ کرے ہوتے ہیں ان کی باتوں سے اور ابھی تک جو ہم سیاستانوں کی باتوں سے بات کریں تو واقعی یہاں پر لیک اف انٹرسٹ ہے سب کی اپنے اپنے پولٹیکل انٹرسٹ ہے مختصصہ ہم ریک لیتی ہیں واپس آتی ہمارے ساتھ جی ناظرین ویلکم بیک تو دا شو ہے کوئی جواب آپ پروگرم میں جانے سے قبل ہم جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے روز کیا گرف فگر لیں آٹھ سے دس افراد ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن جاتے ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں کہ کوئی ان کی سنوائی ہو ان کو پوچھا جائے ان کے کلرز کو پکڑا جائے کچھ بھی ہوا جائے جب پولٹیکل ورزن لیتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں اور اپنا عبدامن صاحب دکھانے کی کوشش کرتے ہیں بریک میں مجھے یہ بھی بتایا گیا پروڈیسر کی جانب سے کہ ابھی اسلامباد میں ایک اہم اشلاس ایک اہم سو کور کمیٹی کا اشلاس ہو رہا ہے کراچی میں امن اومان کی حوالے سے اس میں رحمان ملک بھی شامل ہیں نبیل قبول بھی شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آج ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایم قیم کے قائد التاوسن صاحب کبھی ایک سٹیٹمنٹ ہماری نظروں سے گزرا تھا جنہوں نے کہا کہ پچھلے دو دن میں پانچ ایم قیم کے کارکنوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا اور رحمان ملک نے اس پر شاید پوری ایکشن بھی لیا ہے لیکن بہرحال ہم نے این پی سے بات کی ہم نے پیپل پارٹی سے بات کی ایم قیم کے رینما ہواسط جلیل صاحب ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے بھی ان کا ورشن جانتے ہیں اسلام لگو واسط جلیل صاحب جی وارگو اسلام واسط جلیل صاحب مجھے بتائے گا کہ کیونکہ میں ایک لائن کا سوال کر رہی ہوں اور دو لائنوں کا جواب آپ سے چاہتی ہو جب میری پیپلز پارٹی سے میں صرف آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں پیپلز پارٹی سے بات ہوئی کہ ذمہ دار کون ہے کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ زیاؤلق کے زمانے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور کنٹینی ہو رہی ہیں اس میں کوئی گیپ نہیں آیا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نہیں ہوئی ہے اور یہ زیاؤلق اس کے ذمہ دار ہے جب میں نے این پی سے ورشن مانگا تو انہوں نے کہا کہ مشرف دور سے یہ شروع ہوئی تھی اور جو حکومت ہے حکومت کے جو اتحادی ہیں وہ ذمہ دار ہے مجھ سے پہلے جو دونوں افراد ہیں پہلے تو ان کو ہسٹری لینڈ کرنے پڑے کی کیونکہ انہوں نے دونوں ڈیفرنٹ نوکٹر لیے میں ہی سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جو انہوں نے دونوں ناموں کے امپسائز کیا ہے ہم ہی سمجھتا ہے کہ انیس سو پیسٹر میں ناتے ہیں کراچی میں امکم بسٹی تھی انہوں نے امکم کا تو نام لیا نہیں نا آپ کے اتحادی ہیں جنہوں نے بولا ہے میں کسی پیپلز پارٹی کے نام لے رہا ہوں میں آپ کے ساتھ رہا ہوں کراچی کی پولٹیکل ہسٹری کی بات کر رہا ہوں کہ کراچی ان تمام ترولنس کو امکم کے انسپشن سے پہلے لہذا امکم جو زیادہ یہاں کی نمائندہ جماعت ہے میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا میں یہ سمجھتا ہوں بات کہ پاکستان اور خصوص شہر کراچی یہاں پر جو مختلف کرمینل گینگ مافیا ڈرگ مافیا ڈرگ مافیا کے لوگ یہاں بستے ہیں متحدہ خوامی موفمنٹ گزشتہ ساڑھے تین سال سے پرٹیکلر لی بتاتی آ رہی ہے ہم نے وفاقی حکومت کو ہی بتا ہے اسی طرح سے پروینشن لیول بتا ہے اب چھوٹی سی مثال میں آپ کی ہی سوال میں آپ کو دیتا ہوں جس طرح بھی آپ نے کہا کہ لائن آرڈر کے حوالے سے میٹنگ ہو رہی ہے تو لائن آرڈر کے حوالے سے میٹنگ ہو رہی ہے تو متحدہ خوامی موفمنٹ اس شہر کی سٹیک ہولڈر جماتے ہیں آپ کراچی کے سٹیک ہولڈر بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں پھر آپ حکومت کے ایک اہم اتحاد ہی ہیں ابھی این پی والے کہہ رہے تھے کہ پچیس سیٹوں کے بغیر حکومت کا گزارہ نہیں ہے اس لئے یہ کراچی میں یہ سب ہو رہا ہے تو پھر آپ لوگ ان کو ڈریکٹلی کیوں نہیں کہتے ہیں آپ میرے پروگرام کے توجہ سے کیوں کہہ رہے ہیں میں تو آنے نہیں ہم نے ایسا نہیں ہے کہ ان کو نگاہ اور ہم نے درجنوں باہر ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے پروگرام کے کوئی سہارہ لے دا ہوں یا آپ کے پروگرام کے ذریع سے مجھے دل پڑے گی درجنوں باہر ہم نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو بھی یہ بات کہی ہے لحمان ملک کو بھی کہی ہے پرائم نیسٹر صاحب کو بھی کہی ہے چیف نیسٹر صاحب کو بھی کہی ہے اور جن چیز کی متحدہ قومی موفمنٹ گزشتہ چار سالوں میں نشاندہ ہی کرتی چلی آئی ہے اور یقیناً وہ تمام چیزیں اگر ریکٹیفائیڈ ہوتی ہیں تو آج کراچی کے اندر یہ صورتحال جو ہے وہ نازمتے کو ملتی آپ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں واسع جلیل صاحب دیکھیں یہاں پر جو لینڈ ڈرگ مافیا ڈرگ پیڈلرز گینگ وار اور جو جتنے بھی پچھلے دنوں جو گینگ وار کے جو لوگ ہیں انہی کے تمام شاختانے ہیں یہ کرنے والی لوگ ہیں نہیں لیکن اگر یہ جو criminal element جن کے نشاندہ ہی آپ کہہ رہے ہیں تو پھر کوئی حکومت نام کی بھی تو چیز ہوتی ہے جن کو پکڑے یعنی حکومت ذمہ دار ہے یہ انٹیئر منسٹری کی ذمہ داری ہے یہ یہاں پر حکومت ذمہ دار ہے absolutely ان کی ذمہ داری ہے اور آپ اسی حکومت کا حصہ ہیں یعنی ذمہ داری آپ پہ بھی ہے نادیا 2002 سے لے کے 2008 تک اگر آپ مجھ سے بات کریں گے تو definitely I'll own all responsibilities مگر 2008 کے بعد سے responsibility میرے پر اس لیے لائی نہیں ہوتی کہ جن کی ذمہ داری ہے law and order minting کرنا یہ ان کا کام ہے ان کا proactive ہے وہ اس پہ initiative لیں اس سے جو ہے وہ ایک ایک bold step لیں جو ہے وہ دکھانے کے لیے اس طرح کے اگر pseudo operation کریں گے criminals کے خلاف عام لوگوں کے خلاف کریں گے متحدہ قومی movement اس کی بھرپور مضمت کریں گے مگر criminals کے خلاف مضبوط مربوط انداز میں action لیں گے متحدہ قومی movement یقیناً اس کو جو ہے خیلی کہ جی بہت شکریہ اوکے فائن تینکیو میری مر واسح جلیل صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کا منور مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعی ساری کی ساری ذمہ داری صرف people's party کی ہے خیر ایک لمبی عجیب سی بحث ہے لیکن جو یہ بات کی جاتی ہے کہ حکوم شہد سنجیدہ نہیں ہے criminal elements یہاں پر ہیں وزیر داخلہ پر بڑی باری ذمہ داری ہے ابھی کراچی کا سندھ کا وزیر داخلہ کون ہے چارج تو اسپیشلی اس وقت وزیر اعلی کے پاس ہے سید خیم علی شاہ کے پاس جو خود وزیر اعلی بھی نہیں ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے اس کے لیے دو تین چار منسٹریز ان کے پاس اور بھی ہیں ایسی بات نہیں ہے نہیں تو ان کو تو وزیر اعلی بھی بہت سے لوگ کچھ حلقوں میں تو کہا جاتا ہے تو وزیر اعلی کا چارج بھی ان کے پاس نہیں ہے آپ نے تینوں لوگوں سے بھی بات کی پولٹیکل پارٹی سے بات کی ہم سے بات کی تمام کے تمام افراد ذمہ دار بھی ہیں اور بریو ذمہ بھی ہیں کوئی سارے کے سب تمام کے تمام افراد نے ذمہ داری خبول بھی کی ہے اور بریو ذمہ بھی ہیں یہی سیاست ہے جو پچھلے کافی عرصے سے عوام دیکھ رہی ہے مجبوری کہلیں آپ اس کو یا کہلیں کہ کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ چوائس اپنی اس کو انہینس کر سکیں پاکستان پیپس پارٹی پہلے دفعہ حکومت میں نہیں آئی اور پہلے دفعہ اس طرح کے کام وہ نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو کرنا نہیں آتے میں جو وزیر داخلہ کی بات کر رہی ہوں ہوم منسٹر ہے بڑی امپورٹن منسٹری ہے پہلے والے ہوم منسٹر جس طرح سے ابھی بات ہوئی کہ وہ پیپرز لہراتے لہراتے چلے گئے اب کہاں ہیں کیا ہوا والیاری والے ان کے بچے تھے ان کے بچے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے ان کا کچھ پتا نہیں ہے ہوم منسٹری ذمہ دار ہے تو پھر آج کل جو وزیر آلہ سندھ ہیں کیا وہ اس قابل ہیں ان کی صحت اور ان کی عمر اجازہ دیتی ہے ان کو کہ یہ بڑا فریضہ انجام دے سکے آج سے کافی عرصے قبل ایک ڈاکٹر نے پریس کونفرنس کی تھی پریس کلب کے اندر اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی تقریباً ایک ڈیڑھ سال ہو گیا اس بات کو کہ وزیر آلہ کی صحت جو ہے وہ اس قابل نہیں رہی ہے کہ وہ ایک وزارت بھی جو سمال سکے اور میں خلال کیس بھی ہوا تھا دالت میں کوئی کوٹس میں کوئی ہے اس پہ کوئی دفعہ زمان کرائے گی اور اس کے باوجود بھی جو ہے اس بات کو جو ایک عام شخص سمجھتا ہے لیکن پیپلز پارٹی اتنی بڑی جماعت ہونے کے باوجود بھی جو ہے نہیں کھولیفائی کرتے ہیں تو کیا واقعی یہی ہے وزیر آلہ سن کے یہی چلا رہے ہیں سن کے عمور دیکھیں بلکل اس پہ بڑے سارے سوالیاں نشان ہیں کہ سی ایم یہ ہے کوئی اور ہے وزارت کون چلاتا ہے وزارت کیوں لی جاتی ہے وزارت ان کو کیوں دی جاری ہے وزیر داخلہ کی سیٹ اگر خالی ہوئی تو کسی اور کو کیوں نہیں یہ ٹپی نام کے بڑے چرچے ہیں آج کل آپ تک پہنچے بلکل ہے کہ وزیر آلہ سن میں سن کے ٹپی ہیں یہ بہت ساری چلاتا ہے مطلب وہ اگر ہے بھی کوئی ایسی شخص یہ ہے جو اتنی کھولیفائیڈ ہے اور اتنی کیپبل ہے کہ وہ سن کو نظام چلا سکے تو پہ کیوں نہیں آتی کھل کے سامنے دیکھیں یہ جواب تو پیپلز پارٹی اچھے طریقے سے دے گی لیکن اگر ہم یہاں پہ آکے اینڈ کریں اپنے پرگرام کا تو کرمنلز کے خلاف کاروائی ہونی ہے لیکن کرے گا کون یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور یہ کہ ہم جب مافیاز کی بات کرتے ہیں ڈیمز کی بات کرتے ہیں پولیس تو دیکھیں بے بس ہے اور کراچی میں سب سے بڑا علمیہ یہ ہے رینجرز ہے آپ کے پاس رینجرز کو بلایا گیا امن و امان کے لیے رینجرز ایک آپ کے پاس بڑی تعداد کے اندر ہے پولیس آپ کے پاس ہے ایف سی ابھی کراچی کے اندر ہے ڈیپلائمنٹ کئی نہیں وسائل کئی نہیں کراچی کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں یہ وہی بدقسمتی کا کھیل کھیلہ جا رہا ہے جو آپ نے مشرقی پاکستان کے ساتھ کیا تھا کہ مغرب پاکستان سے اس کو آپ کنٹرول کر رہے تھے کراچی میں اتنی بڑی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے کوئی بڑا کام ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روز کسی سوہانی صبح یا کسی سوہانی شام رحمان ملک صاحب تشریف لاتے ہیں آخری چیز اینڈ کر دیں اس شہر کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ پروٹوکول کے لیے بہترین گاڑیاں ہیں بہترین پولیس کی موبائلز ہیں شہریوں کے لیے وہ کچڑا گاڑیاں پولیس کے پاس ہیں جس پر وہ ایک موٹر سیکل کا پیچھا نہیں کر سکتے اب تو ایک دات اور کہنا چاہوں گا کہ پولیس کا جو موبائل کا کوٹا ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے ہم پولیس کی بہت سی شکایتیں کرتے ہیں بہت شکلیا خوشید عالم آپ کا بہت شکلیا کامل عارف آپ کا احمد رحمان آپ کا منور عالم آپ کا صرف ایک چھوٹی سی کوشش تھی ان لوگوں سے جو کہ قائدہ طور پر بازابطہ طور پر یہ تمام کرائمز کو فیس کرتے ہیں ریپورٹنگ کرتے ہیں فیلڈ پہ ہوتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کچھا چٹا جانتے ہیں لیکن شاید مجبور ہے فلال دیجئے پروگرم ہے کوئی جواب سے نادی مرزا کو اجازت اللہ حافظ